بات کریں گے ہمارے ساتھ عارف چوہدری بھی موجود ہے عارف چوہدری صاحب آپ کا یہ گاہ آپ کو کیا فیکٹرز نظر آتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں بہت شکریہ آپ کا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ الیکشن میں کیوں نہیں ہوں گے یا کیوں نہیں چاہتی پی ڈی ایم تو اس میں تو بالکل چیزی سیدھی بات ہے اس میں تو آپ دو اور دو چار کے انداز کی بات ہے اس میں زیادہ بحث کیستی ہے ضرورت نہیں ہے کہ ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جس طریقے سے آئی اور پھر جو ان کے وعدے تھے جو انہوں نے کہا تھا اس کے برقلاب سب کچھ ہو گیا یعنی اگر وہ ہم سارے فیکٹرز بیان کریں گے تو اس سے وقت ضائع ہوگا اصل بات جو کرنے والی ہے وہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں بنیادی طور پر یہ جو گورنمنٹ آج آپ نے سنا ہوگا یہ جو پریس کانفرنس بھی ایک اپنے وزیر داخلہ کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایک بہت بڑے رہنماء بارے جو مولانا فضل رہمار صاحب جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جی یہ الیکشن بلکل نہیں ہونے چاہیے ابھی اور اس انہوں نے وہی حالات کہ جی ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں بھوکے مار رہے ہیں اور دوسرا ادھر یہ ہے کہ دہشت کردی بہت پھیل گئی ہے اس الیکشن نہیں ہوئی اب ان کا حوالہ دینا فضل الرحمان صاحب کے کا فضل الرحمان صاحب تو پہلے دن سے یہ نہیں چاہتے وہ تو جس طرح یہ رجیم آیا ہے رجیم کے ذریعے جس طرح وہ لوگ آئے ہیں ان کا تو اب حضل الرحمان صاحب کے پاس تو سوائے اس کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے سابزادے جو ہیں وہ گیارہ دفعہ عمرہ کر چکے ہیں اور ایک رات ان کی وہاں جو ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ روپے کا یعنی وہ ہوتل ہوتلنگ ہوتی ہے ایک رات تو ان کے پاس تو اب بالکل یہی ہے کہ موج ملا ہے انہیں تو اس سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اب جو آلات یہ پیدا کر رہے ہیں وہ اتنی اچھا دوسری بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا وہ کمل طور پر تعاون انہیں حاصل ہے اور جو کچھ دنوں جس طرح جو ہمارے چیف آف آدمی صاحب ہیں وہ ملے ہیں ان سے مختلف چکیات سے کارماری چکیات سے اور جس طرح انہوں نے ان لوگوں کو سار اوصلہ دیا ہے کہ جناب ہم نے سنبھالہ دے دیا ہے معیشت کو اور معیشت قابو میں ہے اور ان کے ساتھ وزیر اقتانہ بھی تھے تو اس صورتحال میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہیں ایک تحدی ہے جی کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا اگر ہم نہیں بھی آئی اس طرح سپریم پورٹ کے فیض سے پرامل درامت کرتے تو جناب ہمیں کچھ ہوگا نہیں ہم اسی طرح چلتے رہیں گے لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ اگر خود آرمی اپنے طور پر مارسلہ لگایا ہو تو پھر تو ان کے پاس انہیں جسٹیفکیشن کی طورت ہی نہیں ہوتی وہ چونکہ مارسلہ لگنا بجائے خود ایک بہت بڑی جسٹیفکیشن ہوتی ہے لیکن اگر سیولین حکومت ہو تو انہیں چاہے پیچھے سے سپورٹ کسی کی بھی ہو سیولین حکومت جو ہے وہ سروائیب نہیں کر سکتی آئینی مدد سے زیادہ اور آئینی مدد جو ہے وہ اب تو بالکل جب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو الیکشن یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ الیکشن ان کے ہی لیے بنا تھا اور اس نے لیکن نائٹی ڈیس کے اندر کرانے ہیں تو اس کے بعد تو کیاوس اور بالکل ایک ایسی صورت حال پیدا ہوتی نظر آتی ہے کہ جس کا نتیجہ یہاں بالکل مجھے نظر آتا ہے کہ الپرا کانسٹیوشنل میز اور ان کے نتیجے میں کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کی باز گشت مجھے سرائی دیتی ہے اور آج خاص طور پر جس طرح کل اور آج کے دنوں میں تصدد ہوا ہے پی ٹی آئی پر اور ان کے لوگوں کو جس طرح مارا گیا ہے پیچھا گیا ہے اور جس طرح خواتیر پر تشدد